جنابے سپیکر آج مجھے صحیح طور پر سمجھ آیا کہ جب کہا جاتا ہے کہ سوال گندم اور جواب چانا اس کا اصلی مقصد آنریبل میبران فرام کراچی انہوں نے ایک مسئلہ کی نشاندہی کی کہ کراچی میں بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے لوڈ شیڈنگ ہے بجلی نہیں مل رہی یہاں سے کارل اٹینشن نوٹس آیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے انہوں نے بھی اسی مسئلہ پر سوالات کی دیکھیں ایک طریقہ ہے حسد عمر صاحب کا بہت احترام ہے گوریوب صاحب اپنا اپنے وزیرے توانائی جو ہیں ہمارے عمریوب صاحب ان کا بڑا احترام ہے جب آپ ایک سپیسفک سوال کا جواب دینے کے بجائے تقریر کرتے ہیں اور اس میں آپ کے پاس صرف ایک بات ہے معاف کرنا ہر سوال کا جواب آپ کا یہ آتا ہے کہ یہ پشلی حکومتوں کا کرا دھرہ ہے بھئی ٹھیک ہے میں میں آپ کے آپ سے اس بیعث میں نہیں الجوں گا میرے بھائی بات دراصل یہ ہے جناب سپیکر ام سوری کہ یہ چار چھ مینے تک تو یہ فکریں چلتے ہیں جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں جب آپ اختیارات میں آ جاتے ہیں تو پھر دو چار مینے کے لیے تو آپ کہتے ہیں پچھلی حکومت میں یہ مسئلہ تھا ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یار آئی دو سال ہو گئے ہیں دو سال کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ مسئلہ کا حل کب ہوگا تو آپ کہہ رہے ہیں اگلے دو سال میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ جواب ہے یہ جواب ہے آپ کا اس کا مقصد یہ ہے اس کا مقصد یہ ہے اور اس کا مطلب جو نکلتا ہے وہ یہ ہے جناب سپیکر کہ بد قسمتی سے اللہ اکبر اللہ اکبر سپیکر میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جب آپ حکومت ہیں آپ پوزیشن کا کام ہے کہ آپ پر سوال کرنا آپ سے آپ کی پرفارمس کا مانگنا کہ آپ نے یہ کس طرح پرفارم کر رہے ہیں اگر کوئی عوامی مسائل ہیں یا کسی جگہ بھی مسئلہ ہے یا کراچی یا ملک کے کسی حصے میں بھی تو اس کے بارے میں سوال کرنا ہی اپوزیشن کا بنیادی کام ہے اگر اس پر آپ اتنے سیکھ پا ہو جاتے ہیں آپ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ آپ کو خواتین کی عزت و حمد کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا تو یہ بڑی بہت افسوسناک بات ہے بہت افسوسناک بات ہے آپ اس آگیسٹ ہوس کی آرنیربل میمبر ہیں آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے اس کو تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک رول ہم کئی بزار میں تو نہیں رکھے ہوئے یہ غیر ذمہ دارانہ اور رویہ کو ترک کیا جانا چاہئے اور جس پیکر آپ کی چہر سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو بڑی سخت رولنگ دینی ہوگی یہ طریقہ نہیں ہے جب آپ نے کال اٹنشن پر کہا کہ بھئی سوال پوچھیں انریبل میمبر یہاں سے اگر کوئی سوال تیار کر کے آئیں کال اٹنشن ڈالتے ہیں آپ کی دفتر میں پروسس ہوتا ہے ایک طریقہ کار سے وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور وہ ایجنڈے پر آتا ہے اس دن جب سوال کیا جائے تو آگے سے جواب جو آتے ہیں وہ اس ایوان کی توہین ہے اب جو میں آپ سے پتہنش کرتا جا رہا ہوں راجب پرویز رشرف صاحب کے سوال بھی جو ہے وہ پورا وہ سوال نہیں ہوتا اتنی لمبی بحث ہو جاتی ہے دوسری طرف سے بھی جواب دینا پڑتا ہے یہ چیز بھی نوٹ کریں نا میں یہ صرف آپ سے گزارش کرنے جا رہا ہوں حسد عمد صاحب ابھی چلے گئے ہیں انہوں نے فرمایا انہوں نے ایک تاریخ بتائی آئے سے کوئی تیس سال پہلے اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ مجھے اس بحث میں نہیں ملچنائے کہ انہوں نے ٹھیک کہا یا غلط کہا ان کو رات کو نیند نہیں آئی ہوگی صبح کوئی ہو گیا ہوگا بات یہ ہے کہ یہ طریقہ ہے کیا ہم آگے جا رہے ہیں یا ہم پیچھے مو کر کے دوسری طرف ہم مارچ کر رہے ہیں تو خدا کے لیے یہ کیا جواب ہے پہلے تو میں آپ سے یہ استفسار کرنا چاہتا ہوں آپ سے یہ جواب مانگنا چاہتا ہوں کہ ہمارے عانیربل میمبران نے جب یہ سوال کیا اس کا جواب کیا میرے عانیربل میمبر نے پوچھا کہ کے الیکٹک بورڈ جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ وفاقی ادارے کے نیچے ہے نپرا بھی وفاق کے نیچے ہے انرجی کا محکمہ بھی وفاق کے نیچے ہے تو اور اس بورڈ کی اوپر سندھ کے گورنمنٹ کا یا سندھ کا ایک میمبر بھی نہیں ہے تو کیا اس کا کوئی جواب آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا اگر فرض کرو اس پہ نہیں ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ تو جائز بات ہے آپ نے جواب یہ دیا ہے کہ کے الیکٹک جو ہے وہ جہاں پر ہے جس سرزمین پر ہے وہ سوبہ سندھ ہے ارے یار یہ کوئی آپ ہمارے نالج میں اضافہ کر رہے ہیں آپ خود سوچے وزیر صاحب میں تو بہت اطلاع کرتا ہوں آپ نے یہ کیا بات کرتا یہ جواب آپ ایک آنیربل منشٹر کی طرف سے آ رہے ہیں اور ہمارے جو نالج اس میں اتنا بڑا اضافہ ہوئے ہیں جس پر میں ان کا ذاتی طور پر بھی شکر گزار ہوں اور اپنے مہبران کی طرف سے جنابے سپیکر میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ حالات تھنڈے رہے اور محول خراب نہ ہو اور اب بھی میری یہی کوشش ہے میں اپنے مہبران سے بھی یہ گزارش کروں گا اور خاص طور پر ان مہبران سے جو کسی وقت جذبات میں آ کر ایسے الفاظ کہتے ہیں اور پھر ان کو واپس لینے میں ان کو تعمل ہوتا ہے اسلم صاحب سے اگر یہ بات ہوگی ہوتی ہے تو ان کو بلکل بہادری کے ساتھ جورت صاحب کہنا چاہیے کہ میں اسے گلتی ہوگی ہے میں معذرت خواہوں انہوں نے یہ نہیں کہا برحال چھوڑے آپ اس معاملے میں نہیں جاتا میرا سوال یہ تھا سوال نہیں تھا بھر میں جو ارض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے جناب والا کہ یہ ہاؤس جو ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ ہر بات بغیر سوچے سمجھیں بغیر ثبوت کے یہاں آ کر فلور آف دی آوس کہہ دیں اور جس کا نہ سر ہو نہ پیر ہو پچھلے دنوں ایک موزز منسٹر صاحب نے انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں گھر میں واپس آیا تو ایک موٹر سائیکل سوار نے ایک لفافہ مجھے دیا اور اس میں یہ پانچ قسم کی دھر کیا بات اب مجھے یہ بتائیں کہ کل یہاں سے ایک بندہ کھڑا اور انہوں نے وہ لفافے میں سے نکالا جو بھی اور اس میں سے ساری گالیاں پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے قائدین کو دی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کل ہماری طرف کسی کے گھر میں اگر کوئی ووٹر سائیکل یا سائیکل سوار آئے اور ایک لفافہ دے جائے اور وہ یہیں کسی فلور آف دی آوس پہ کھڑا ہو کر یہاں آپ کو میں وہ الفاظ نہیں بیان کرنا چاہتا آپ کے بارے میں اگر کسیدہ گوئی کرے یا شائری کر دے تو کیسا لگے گا کیا ہم اس کو آلاو کریں اس آوس میں کیا ہمیں آلاو کرنا چاہیے یہ کوئی اس آوس کی توہین ہے یہ دیکھیں میں اگر کوئی بات کرتا ہوں تو میرے پاس ثبوت ہونا چاہیے ایک جی ای ٹی جو ہے اس کے نوٹیفائیڈ میمبران ہوتے ہیں اس جی ای ٹی کو کہیں اور وہ ہائی کورڈ ہے اور اس پر سگنیچر ہے وفاقی ایجنسیز کی پر اس پر آئی ایس آئی بھی ہے ایم آئی نے بھی دسخط کی ہے اس پر رینجرز کے بھی دسخط ہیں اس کے پولیس کے دسخط ہوں گے آئی بھی کے دسخط تو آپ نے ایک کہا ہے ایک کہا ہے جی اس پر تو دسخط ہی نہیں ہے اچھا بھی وہ لہرانے کی کیا ضرورت ہے دوسری ہے اس پر چار ہے تیسری ہے اس پر یہ ہے خدا کے لیے اس ہاؤس کو تماشاگاہ نہ بنائیں اس ہاؤس کو ایک دوسرے کا مو نوچنے کے لیے نہ بنائیں ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے لیے نہ بنائیں عزت اگر آپ عزت چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو آپ کے پرائیم نیسٹر کی عزت ہو تو آپ دوسروں کے لیڈران کی عزت کرنا سیکھیں لیکن مجھے میں یہ نہیں کہنا چاہتا لیکن مجھے یہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ آپ جان بوجھ کر آپ نے پرائیم نیسٹر صاحب کی بیزتی کروا دیتے آپ جان بوجھ کر ایسے الفاظے در استعمال کرتے ہیں کہ یہاں سے پھر ان کی بیزتی کی جائے میں نہیں چاہتا کہ کسی پرائیم نیسٹر کی لیڈر آف دیا اس کی یہاں پر بیزتی ہو میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی پارٹی کے لیڈر کو آپ اس طرح سے بے عزت کر دے بے دوکیر کر دے اگر آپ کسی کے لیڈر کو بے دوکیر کرتے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پھر آپ کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے آپ فکر مند رہی ہیں خدا کے لیے تو یہ میں آپ کی وسختون وزیر صاحب کو بھی کہوں گا آج موجود نہیں ہے یہاں پر کہ یہ ان کا رویہ جو ہے یہ نامناسب ہے وہ ایک ذمہ ایک وفاقی وزیر ہے اس طریقے سے کاغذات پھر اس کے بعد آپ جاکر ٹاک شوز پر بیٹھ جاتے ہیں چلیں ٹاک شوز پر بیٹھیں بہر کوئی آپ بے شک بیٹھیں وہاں ہمارے لوگ آپ کو جواب دیتے ہیں لیکن یہاں ہاؤس کو تو نہ اس میں انوال کرے اس جو تئیس کروڑ بائیس کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے جو ان کی امیدوں کا مرکز ہے جہاں پر یہ لاکھوں کروڑ لوگوں میں الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں ہم سے امیدیں انہوں نے واپستہ کیوں ہیں اس کو تو اس طرح خراب نہ کریں خدا کے لیے اپنی ناتجبہ کاری کی وجہ سے اپنی لاحل بھی کی وجہ سے خدا کے لیے ابھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس مسئلے کو بند کریں یہ جو ہے اگر آپ بھی بند کریں گے تو آپ اپنی افادیت کھوڑ رہے ہیں آپ وہ کام نہیں کر رہے جو پارلیمان کو کرنا چاہیے آپ اس کی طرف قدم ہی نہیں بھڑا رہے ہیں آپ سوالات کا جواب ہی نہیں دے رہے ہیں آپ پالٹ انشن کو خالی مزاق سمجھتے ہیں کہ بغیر کیاری کی آگے تو ہم کہیں گے تم کون لوگوں پیپلز پارٹی کا کیا درہا ہے مسلمنی کا کیا درہا ہے اگر یہی جواب دینا ہے تو آپ کے سامنے کال سے رکھنے کا کیا فائدہ ہے آپ کے سامنے سوال رکھنے کا کیا فائدہ ہے پھر تو مجھے پتہ آپ کا کیا جواب ہوگا اب بھی آپ کھڑے ہو کر یہی کہیں گے کہ یہ پیپلز پارٹی کا کرا درہ ہے یہ مسلمنی کا کرا درہ ہے اور یہ ہے ٹوٹل آپ کی پرفامس یہ ہے ٹوٹل آپ کا جواب یہ ہے ٹوٹل آپ کے پاس جواب کہ آپ کے دو سال ضائع ہوگے اور ان فضول باتوں میں آپ نے ضائع کر دیئے آپ نے ایک عدم بھی رائٹ ڈریکشن پر نہیں اٹھایا جی جناب عمر ایوب صاحب جناب سپیکر بہت شکریہ ہمارے ہاؤس میں جو چند وزرائعظم سابق رہ چکے ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب بھی سابق وزیراعظم رہ چکے ہیں میں دل سے ان کی اترام کرتا ہوں کیونکہ ہمارا پوٹوار ہزارہ ایریا جو ہے ہم لوگ اس کو کہتے ہیں ہمارا بنہ سنج ہے ہم لوگ کی بورڈر کومن ہے میں بڑے بھائیوں کی طرح ان کو سمجھتا ہوں میں چند حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جناب سپیکر کالنگ اٹینشن نوٹس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں میں نے آپ ریکارڈ نکال لیں ایک ایک چیز میں نے سیاہ کو سباق اور فگرز اور فیکٹ کے اوپر بات کی ہے فیکٹ نمبر ون میرے بھائیہ صد عمر صاحب نے بھی بتائی کہ الیکٹرک جس وقت پرائیوٹائز ہوئی اس کے بعد ایک حکومت آئی وفاق میں بھی تھی اور صوبے میں تھی جس کا نام تھا پاکستان پیپلز پارٹی دوسری حکومت آئی پاکستان مسلم لیگ جو ان کی جنریشن کپیسٹیز تھی اس کو تو ایک سائٹ پر رکھیں جو کراچی میں کے الیکٹرک نے کرنی تھی جو ڈسٹریبیوشن سسٹم تھا اس کو اٹھائیں یا پھر وہ پوائنٹ اٹھائیں جہاں کے نیشنل گریڈ سے انہوں نے بجلی لینی تھی ایک سمپل آپ فہم زبان میں میں کہتا ہوں کہ آپ نے ایک پلاگ لگانا ہوتا ہے تری پوائنٹ پلاگ کہیں جی میں نے بجلی مہیا کرنی ہے وہ کدھر سے آپ کریں گے اسی چیز کے اوپر آکے ہم نے فیصلے کرائے ان کو یہ ہم نے مجبور کیا کہ انہوں نے اپنا سسٹم بنانا ہے کہ نیشنل گریڈ سے وہ بجلی لے سکے کیونکہ کراچی ہمارا اپنا شہر ہے جناب سپیکر ہم نے سیٹن لی ہے لوگوں نے ہماری پارٹی کو الیکٹ کیے مجورٹی کے ساتھ الیکٹ کیے اور آئندہ انشاءاللہ ہم لوگ پھر وہاں پہ جائیں گے اور الیکٹ ہو کے آئیں گے مسئلہ یہ ہے سارے کا سارا جناب سپیکر کہتے ہیں ہمارے پیپلز پارٹی کے جو یہاں پہ اونریبل اراکین ہیں ان کو اندھیرہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی پرفارمنس سالڈ ہوگی ان مسائل کو ہم نے حل کرنا ہے اور یہ وہاں پہ کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہوں گے مسئلہ سارا یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو باقی انسلری سرویسز ہیں وہاں پہ اس کا فوقدان بے تہاش ہے اور میں پھر ریکارڈ میں یہ کہتا ہوں کراچی کا شہر ہمارا اپنا شہر ہے ہمارا دل ہے کراچی کے شہر کے لیے میں نے پہلے فیکٹ آپ کے سامنے کیا آنے سے پہلے 30 ایم ایم سی ایفٹی گیس ہم لوگ دوسری جگہ سے اس وقت دیں گے اور اس سے بجلی 200 میگا وارٹ مزید پیدا ہوگی اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہم لوگ 100 ایم ایم سی ایفٹی مزید دے رہے ہیں دیکھیں 180 تک ہم لوگ چلے گئے ہیں اور وہ بھی جناب سپیکر ہم لوگ اتنے سسٹم سے دے رہے ہیں ہم لوگ 100 میگا وارٹ تقریباً اپنے نیشنل گریڈ سے مزید ان کو دے رہے ہیں سسٹم جو ان سابقہ حکومتوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ بناتے ہیں کہ نیشنل گریڈ سے جاتا اس کے اوپر انہوں نے توجہ نہیں دی مسئلہ سارا یہ ہے اس کا حل ابھی ہم لوگ دے رہے ہیں ایمیجرٹ بھی دے رہے ہیں اگلے سال بھی مزید کپیسٹی کے الیکٹرک بنائے گا اور اس کے بعد مستقل حل یہ کوئی توپی ڈرامے کی بات نہیں ہے مستقل حل وہ بھی ہم نے ایمپلیمنٹ کرنا شروع کیا جو ارب روپے کی منصوبے وہ بھی ایمپلیمنٹ ہوں گے کہ نیوکلئر پاور پلانٹ سے آپ کے رینیوئرول انرجی کے پلانٹ سے آپ کے نیشنل گریڈ سے بیجھ لی وہاں پہ مئیسر ہو کیونکہ کراچی کا شہر چلے گا وہاں کی انڈسٹری چلے گی پاکستان سارے کا سارا چلے گا اور ہمارے جو یہاں پہ اونریبل میمبرز نیشنل اسیملی کراچی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ایمپی ایز ریپریزنٹ کرتے ہیں لاب سپیکر انہوں نے مظاہرے کے الیکٹرک کے دفتر کے سامنے کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ان کی الیکٹرک آتی ہیں ان سے پوچھتے ہیں اور ہم لوگ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور یہ مسائل جو کہ ہمیں ورسے میں ملے ہیں یہ کہتے ہیں آپ کیوں یاد کراتے رہیں گے ہم لوگ بار بار یاد کراتے رہیں گے کیونکہ قصوروار یہاں پہ ہماری اپوزیشن کی یہ دو پارٹیاں ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون شامل ہیں بہت بہت شکریہ جی جناب مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب شکریہ جناب